موسیقی اسلام علیکم ناظرین ان ٹی وی نیوز کے ساتھ میں ہوں مجاہشہ ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں یہاں پہ الہدین پارک میں جہاں پہ پی ٹی اے کے جانب سے آج بارہ مئی کے حوالے سے جلسے کی کال دی گئی تھی اور یہاں پہ جلسے میں اس وقت آپ دیکھ سکتے کہ کارگنوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے اور یہاں پہ جو ہے کراوٹ دے توڑا آہستہ آہستہ جو ہے یہاں پہ کچھ کارگن موجود ہیں ان سے بات کرتے جلسے کے حوالے سے اسلام علیکم یہ بتائیے کہ آج جو بارہ موئی کے جلسے یہاں پہ منقت کیا ہے اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں یہ پاکستان کے آخری امید ہے سب کو ہم نے دیکھنے واشرب کو ہم دیکھنے زداری کو بھی دیکھ دیا یہ ہمارا امید ہے خان صاحب آج پاکستان کو ٹھیک کرے گا میں انشاءاللہ فیوچر میں اپنے بھائی کے خلاف کانٹیس کروں گا جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی میں سندھ میں تبدیلی نہیں آئی ان کے لیے میں سب سے بڑا ثبوت دوں کہ میں اپنے سگے بھائی کے سامنے انشاءاللہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ پر کھڑا ہوں گا انہوں نے جو کرپشن کی ہے اس کے میں نے نیب میں جا کے میں نے ان کو ریٹن ان کے ایسٹس کے خلاف گیا ہوں اور فیوچر میں انشاءاللہ خان صاحب کا ویجن لے کے پی ٹی آئی کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے انشاءاللہ بہت بڑی تبدیلی ہے اندرون سندھ میں جس طرح درداری اور انڈ کمپنی نے جو لوٹ مار کی ہے اس کا سندھ کی عوام بھی انشاءاللہ دوہزار اٹھارہ کی الیکشن میں ہمیں لیٹر کی عوام پر یہاں آئے ہیں اور ہماری سچے انسان کی ہر کوئی قدر کرتا ہے اور عمران خان میں ہم نے وہ سچائی دیکھی ہے اور ہم اس کو دل کی اتھاگرائیوں سے اپنا لیٹر مارکتے ہیں عمران خان کو ایک تو انانس کرنا چاہیے کہ میں کراچی کو آپ پرارٹی رکھوں گا اور اس سے پتہ چل جائے کہ دو مینے میں کتنی مرتعہ کراچی آتے ہیں کراچی پورا منی پاکستان ہے عمران خان کو پاکستان کو اگر فتح کرنا تو کراچی سے آپ اپدادہ ہوگی یہی بہتر ہے یہ جوانوں کی پارٹی ہے آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں میں خود جوان ہوگی ہوں کیونکہ میں ہمیں کراچی کے حالات ہیں ہم لوگ خود بہار سے سپیشلی لندن سے آئیں یہ اٹین کرنا ہے میں بچہ خود پہلی بار پی دیا ہے میں مطلب انہیں اٹین کر رہا ہے کہ ہم لوگ جوشت ہے جس امانداری سے خان صاحب لے کے چلے ہیں اس کی حساب سے اس وقت میں علادین پارک کے سامنے گرانٹ وے جہاں جلسو آ رہے پیڑے ہیں کہ وہاں پر موجود ہوں علیشہ آناس نیشنل ٹی وی سے میرے ساتھ ہے اکڑا کاغل جو کہ کارڈینیٹر پیٹی آئی میڈیا سے ہیں جی ہم آپ سے جانے کی یہ بتائی گا آج تو پیپلز پارٹی کے پر جلسہ ہو رہا ہے تو آپ بدا سکتے ہیں کہ پیٹی آئی کا جلسہ کہ ان کو مات دے دے گی آج جی بلکل آج صبح سے کل سے بلکہ تیاریاں جو تھیں وہ مکمل کر دی گئی تھی اور آج جو ہے وہ بھرپورت آدات میں شرکت لوگوں نے کر کے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ جو لوگ ہیں وہ پیپلز پارٹی کو نہیں چاہتے وہ لوگ جو ہیں وہ کپتان کو چاہتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ اب بلے کو سپورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آج یہاں پر لوگوں کی آمد سے آپ کو پتہ چلی گیا ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی کا جلسہ ہونے کے باوجود جو اپنے آپ کو ایک پارٹی بڑی پارٹی کہتی ہے جو کہ صرف سندھ میں ہی ایگزیسٹ کر دی ہے پورے پاکستان میں ایگزیسٹ نہیں کر دی ایک واحد پارٹی ہے پاکستان در ایک انصاف جو پورے پاکستان میں جو وہ ایگزیسٹ کر دی ہے کتنے عورتیں ہیں جو پیڈی آئی کے لیے بہاں نکلی ہیں اور آج یہاں پر محضور ہیں بہت زیادہ یقین کریں سائلنٹ ہمارے ووٹرز ہوئے ہیں بہت زیادہ ہیں ہم لوگ دور تو دور جاتے ہیں ہمیں وہاں جا کے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے سائلنٹ ووٹرز کتنے ہیں اور آج ماشاءاللہ اتنی لیڈیز نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم نے آنا ہے خان کا جلسہ ٹائن کرنے کے لیے تو مجھے لگتا ہے آج سب ہی آگئے ہیں میں ہم بتائیے گا کہ عورتوں کے عوالے سے پیٹی آئی نے کیا کیا کام کیے میں یہ کہوں گی میں دوہمینہ سندھ ٹور پر لگا کے آئیوں سندھ کے مختلف حضرہ لاردانہ رازی جیرو گمبر شہداد کوٹ کمبر یہ سارا ٹور کر کے آئیں ماشاءاللہ سے میں نے یہاں سے کافی لیڈیز دکھا لے جو کہتے ہیں کہ سندھ میں لیڈیز نہیں نکلتی ہیں لیکن میرے ایک آواز پہ تحریک انصاف کے لیے ساری لیڈیز نکلتی آئیں سکر گزار پی پی کو بھی آزما لیا نون لک کو بھی آزما لیا ابھی جو ہے آپ ایک بار آپ خان صاحب کو آزما لیں انشاءاللہ ہمارے بچوں کا مستقبل سمر جائے گا جب سے ہم نے ہونس سمالا یہ پی پی کی حکومت اور نون لک کی حکومت آئی انہوں نے کچھ نہیں دیا ہر ادارے کو کرپٹے ہر ادارے میں انہوں نے اپنے بھرتی کیے میں خود بھرتی ہونے لگا لیکن کہتے ہیں جائے بھائی ادی کے پاس جاؤ یہاں فریال تالپور یہاں چانڈیوں کے پاس جاؤ امران خان میں کہ انشاءاللہ کچھ لائے گا پاکستان بارہ مئی دوہزار ساتھ کو جو کراچی کے اندر جو ٹارکٹ کیلنگ ہوئی تھے اور اس میں تقریباً چپن پشتون جو تھے وہ شہید ہوئے تھے تو جو بارہ مئی کے حوالے سے اچھ خان صاحب نے یہاں جلسہ کیا تو یہ ایک اچھا پیغام جا رہا ہے کراچی کے عوام کے لئے اور تمام قومیت کے لئے امران خان آئے نیا پاکستان بنے اور چوروں لٹوروں کے جتنے بھی ہیں سب بڑھ جائیں تبدیلی آئے امران خان جیئے امران خان جیئے پی ٹی آئے دوہدار ایک سے امران خان کو پالو کر رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ اسے چانس ملنا چاہیے کیونکہ ہم نے نو لیگ اور پیپل پارڈی کو بار بار بور دیا ہے تو ہمارے مسئل حل نہیں ہوئے میں اس وقت گراؤنڈ میں انٹری کی اور بار دے دردہ گاڑیاں آ رہی ہیں انشاءاللہ جب تک خان صاحب آتے ہیں گراؤنڈ کے بار بھی اتنے لوگ ہوں گے جتنے گراؤنڈ کے اندر لوگ ہوں گے اور انشاءاللہ خان صاحب کراچی سے کلین سوپ کریں گے اس پر کوئی شک نہیں ہے نہ تو ہمیں چائنہ کا بھٹو چاہیے نہ تو ہمیں چائنہ کا کوئی گاڑی چاہیے نہ چائنہ کا زرداری چاہیے ہمیں امران خان کے جلسے ماں پائپ کو روڈز پہ جا کے لوگوں کو کنونس کیا ہے اور کراچی والوں نے ہمیں ویلکم کیا ہمیں بہت خوشی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے پورے کراچی سے اور پورے سندھ سے ہمارے ہاں عورتیں بچے پورے جوان سب آئے ہوئے ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں اس وقت خان صاحب ائرپورٹ آگئے ہیں اور وہ کبھی بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں مجھے ہمیشہ کی طرف بہت 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 اچھا لگ رہا ہے اچھا یہ بتائے کہ کراچی میں اس وقت بیق وقت تین جلسے ہو رہے ہیں این پی کے پیپلز پارٹی کے تو آپ نے عمران خان کے جلسے کیوں کیوں چھونا یہ سوال میرا خیال سے کرنے والا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ہماری عوام کو دیکھیں یہ وہ عوام ہیں جو کراچی کی عوام ہیں بتائی کہ آپ عمران خان کے جلسے میں آپ کو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے بہت جوشما ہولے آپ پر بہت اچھا لگ رہا ہے اچھا آپ خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ عمران خان آج کیا آنانس کرنے جا رہے ہیں ضرور ہمیشہ کی طرح کچھ اچھا ہی آنانس کریں گے تیریک ان صاحب کا کراچی میں کیا فیوچر دیکھ رہی ہے بہت اچھی بہت عالی پوزیشن ہے انشاءاللہ تالہ اس دفعہ عمران خان ہی جیتیں گے اچھا یہ بتائیے کہ کراچی میں اس وقت بیق تین جلسے ہو رہے ہیں تو تیریک ان صاحب کا جلسہ آپ نے کیوں چھونا ہم پہلے جن کو آزمان چکے ہیں انہیں بار بار نہیں آزمانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کوئی نئے آئے اور کچھ اچھا کر کے دکھایا ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے بہت اچھوم ہے اتنا رشاہ ہے کیونکہ پاورشو ہو رہے ہیں دو پارٹی آپ کو سپیٹک آ رہی ہیں دیکھنے جائے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ پول ہمارا منڈال بھر چکا ہے اب سب اس لیتے کور ہو چکی ہیں اب اتنا اچھوم ہے کہ لوگ نیچے بیٹھ گئے ہیں کہ داد جوگ جوڑا ابھی تک آ رہے ہیں اور بہت خوشی ہو رہی ہے اور خان کو دیکھنے کے لیے بیٹھے آنے ہیں اچھا آپ لوگ کانس ہیں ہم لوگ بہت دور سے آئے ہیں یہاں سے تقریباً ایک گھنٹے کا راستہ ہے لیکن خان صاحب کو جھلپ دیکھنے کے لیے ہم اتنا دور سے آئے ہیں اور تقریباً آج تیسرا دن ہے کہ ہم لوگ مسلسل آ رہے ہیں تیاریاں دیکھنے بڑا اچھا رات کو بھی بڑا اچھا سما تھا چاند رات کا تو بس خان صاحب کیانے کی تیاری تھی یہ سب باقی میں یہ ہی کہوں گی کراچی والوں بس بہت ہو گیا بہت سو لیے اب اٹھو اور نکلو اپنا مستقبل اپنا فیوچر بدلنے کے لیے دوبارہ بارہ مہی نہیں آنا چاہیے جو پہلے گزر چکا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے اور شوک پیدہ بہت انہوں سے انتظار بھی کر رہے دے گا تب خان کا جلسہ ہو رہا ہے اسلام علیکم اور رسولانا سناولہ صاحب آپ کے لیے ایک میسیج ہے خواتین کی طرف سے ویسے تو کراچی کی طرف سے ہے لیکن بہرحال تمام خواتین کی طرف سے کہ کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے لیکن آپ کو نہیں پتا کہ کیا ہوتی ہے آپ تھوڑا نا مطلب احساس کریں اگر آپ کے اندر خود کسی تربیت کی کمی ہے تو اس کو سب خواتین کے لیے نہ بولیں مسلم لیگ میں بھی خواتین تھی سب کی عزت کیا کریں اور جو عورتوں کی عزت نہیں کر سکتا وہ کسی کی بھی نہیں عزت کر سکتا بہت اچھا لگتا ہے بہت ایکسائیٹیڈ ہے ہم امرار خان سے ملنے کے لیے وہ اتنے ہونسٹ ہے کہ ہمیں ان کی ہونسٹی پر کوئی شک نہیں ہے ہم ان کو فل سپورٹ کرتے ہیں اور ان کے اس لیے ہم ان کو یہاں پر بھی سپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کا جو بھی میسیج ہے ہم نے یہی گلشن سے ہی آئے گلشن اقبال میں آج ہوا ہے تو ہم نے بہت زیادہ ایکسائیٹیڈ ہے کہ ہم لوگوں کو آنگنے کا موقع بھیل گیا ہے یہاں پہ امرار خان صاحب کو دیکھنے کا بھی اور پی ٹی آئی کو دوبارہ جوائن کرنے کا بھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ تبدیلی جس طرح آنے والی ہے جس کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور جس طرح کی مبادے کر رہے ہیں اسے دل کو سیٹسپیکشن ملتی ہے کہ پاکستان بیسے ہی ہوگا جیسے خائدہ اظم نے سوچا ہے امران خان کے چلسے پہ آپ لوگ سب آئے آپ کو کیسے لگ رہے ہیں بہت زیادہ اچھا لگ رہے ہیں ہم بہت بر جوش ہیں کیونکہ امران خان is the only hope for this whole country especially for the کراچی پھر ایک سپیکٹ کر رہے ہیں کہ اتنی کراوڈ کراچی کی یہاں پر آئے گی سر کیونکہ ہمیں صرف سات دن ملے تھے سات دن تھے اور سات دن میں اتنے لوگوں کو لے کر آنا بہت ہی مشکل کام تھا لیکن الحمدللہ ہماری لیڈرشپ نے محنت کی موبیلیزیشن کی چار چار بھائے تک موسیقی